بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رائیتی والعمام رائن ومسئولتن رائیتی والرجل رائن فی اہلہی ومسئولن ان رائیتی والمرعت فی بیت زوجہا ومسئولتن ان رائیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار نگے بان ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا امام سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا مرد بھی اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے اس سے بھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا عورت سے اپنے شہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور غلام سے اپنے صاحب مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا اور یہاں تک کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ مرد اپنے والدین کے مال کا بھی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا نگے بان ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی ریایہ نہیں ہے اس کے ماتحت کوئی بھی شخص نہیں ہے تو اس کے آزا ہی اس کی ریایہ ہیں اور ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اسی طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے ذمہ دار ہیں اور مسلمان اور امت مسلمہ تمام لوگوں کی ذمہ دار ہے یعنی ہر شخص کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے اور ایک ایک فرد پوری پوری امت کا ذمہ دار ہے اسے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور لوگوں کو اللہ تعالی کی طرف بلانا چاہیے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری پوری کرنا لگ جائے تو یہ معاشرہ امن کا گیوارہ بن سکتا ہے جزاک اللہ